مختلف تفاصیر میں اس آیتِ کریمہ کا جو ترجمہ یا جو اس پہ تشریف فرمائی گئی ہے وہ میں کچھ نمونتاً آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو میں نے یہ ایک ذکر کیا ہے کہ اس آیتِ کریمہ میں آپ کی عظیم شان کا اظہار ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں آپ کی فرضی شان کا اظہار تھا کیونکہ خدا کا بیٹا بنایا جاتا تھا اس لیے اس کا مار کر یہ ثابت کرنا ضروری تھا لیکن آپ کی حقیقی شان ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ نبیوں میں اگر کوئی زندہ رکھنے کے لائق تھا تو یہ تھا جب سب نبی گزر چکے ہیں تو نبوت کی تعریف میں تب ہی موت داخل ہے یا قتل کے ذریعے دنیا سے رخصت ہونا داخل ہے پس اگر نبی ہیں تو لازم مرنا تھا یہ مجبوری ہے گوئے کے یہی مضمون ہے جس کو حضرت حسان بن ثابت نے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دو شعروں میں بیان فرمایا ہے بہت ہی پیارے شعر ہیں آپ نے عرض کیا اے میرے آقا تو میری آنکھ کی پتلی تھا میں اس پتلی سے دیکھا کرتا تھا تو تیرے سے میری آنکھوں کا نور تھا تو زندہ تھا تو میری آنکھوں میں نور تھا آج میری پتلی آندھی ہو گئی ہے آج میری آنکھ کی پتلی میں نور باقی نہیں رہا اے میری آقا اب تیرے بعد جو چاہے برتا پھرے میں تو صرف تیری موت کا ڈر رکھتا تھا یہ خوف تھا تو نہ گزر جائے تو ایسے اس شاک کے لیے یہ قرآن ایک تسکین یہ آیت کریمہ ایک تسکین کا بیغام رکھتی ہے کہ ٹھیک ہے سب گزرے ہیں تو یہ گزرا ہے اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو نہ گزرے اگر یہ قائدہ کلیہ سوفی صدی درست نہ ہوتا تو محمد رسول اللہ بھی نہ گزرتے مگر عجیب بات ہے کہ بعض لوگ آج کل بھی ایسے مولانی زندہ ہیں جو حضرت عیسیٰ کے متعلق عملاً یہی اقیدہ رکھتے ہیں جو حضرت حسان ثابت کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھا وہی رجحان رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت عیسیٰ کی طرف رکھتے ہیں اور عملاً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عیسیٰ تُو ہماری آنکھ کی پتلی ہے تجھ سے ہمارا نور ہے تُو نہ مر جائے اگر تُو مر گیا تو ہم اندر ہو جائیں گے اس لئے باقی سب نبی گزر جائیں موسیٰ فوت ہو جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں تمام چھوٹے بڑے انبیاء گزر جائیں ہمیں کوئی فکر نہیں تیری موت کا غم ہے تُو نہ مرے تُو نہ مرے تو ہم زندہ ہیں یہ عجیب و غریب مسئلک ہے جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اس شاق کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے سچا دین وہی ہے جو حسان بن ثابت کا دین تھا جس کو جس نے اس قرآنی آیت کا مفہوم خوب سمجھا اور خوب بیان فرمایا کہ اے محمد سب مرے تو پھر تیرا مرنا برحق ہے ورنہ تیرا مرنا برحق نہیں ہو سکتا جب تک تمام نبیوں کے مقدر میں موت نہ لکھی جائے اس وقت تک تیرے لئے موت مقدر ہو ہی نہیں سکتی تھی موسیقی